آج دیش اپنا آزادی کا جشن منا رہا ٹھتر وان سواتنطرطہ دیوس منا رہا اور سواتنطرطہ دیوس پر ترنگے کے رنگ میں رنگا دیش کافی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے پردان منتری نارین مودی لال کلے پر یہاں پر جھنڈا فیرائیں گے ترنگا فیرائیں گے سوہ دیشوی ایک سو پانچ ایم ایم لائٹ فیلڈ گن سے بھی سلامی دی جوائے گی کریبا چھ ہزار خاص مہمان بیس میں شوامل ہوں گے سواتنطرطہ دیوس پر سرکشوہ کے چاکچوہ بند انتظامات کے گئے ہیں زمین سے آسمان تک سخت پہرے میں ہیں سمی دلی لال کلے پر سات لیئر کی سرکشوہ رکھی گئی ہے بتاتے شوئے لیں کہ سات لیئر سیکیورٹی اے آئی کیامرے اور سنائپرز کی پیانی نظر رہنے والے یعنی کہ کل ملا کر زمین سے لے کر آسمان تک سرکشوہ کے پکتہ انتظامات کیے گئے ہیں خرچات چوہ رہے پر دلی میں تمام طرح کی یہاں پر جو سرکشوہ ہے وہ رکھی گئی ہے اور ساتھی ساتھ بتاتے چلے کیامروں کے ذریعے اور یہاں پر سی آر پی ایف اور پولس کے جوان ہر جگہ جگہ پر تینات کی گئے ہیں یعنی کہ کل ملا کر جو ویوس تھائیں ہیں جو سرکشوہ ہے وہ کافی زیادہ مجبوط رکھی گئی تو پی ایم مودی آج یعنی کہ پانتر آگست کو دلی کے اعتیاسی کلال کے لیے سے اٹھتر وے سواتنطر دوس کے سمہاروں میں راستو ادھوچ برائیں گے اور اس دوران راست کو بھی سمبودھت کریں گے ان کے سمبودھن کی جو تھی میں اس بار وکسد بھارت ایٹ دوہزار سیتالیس رکھی گئی ہے اس تھیم کے پیچھے کا جو مقصد ہے وہ دوہزار سیتالیس میں سواتنطرطہ کی شوطابدی تک بھارت کو ایک وکسد راست بنانے کی جو کوشش ہوئے اس میں آگے بڑھنا ہے ساتھی بتاتے چلے کہ بھارت کو ایک وکسد راست بنانے کی کوشش ہوئے لگتار کرنی ہے اور ہر بار سواتنطر دوس کے موقع پر پی ایم کی لال کے لیے سے دھواجہ روہن اور سمبودھن کارکرام آپ کو بتاتے چلے یہاں پر یہ گیاروہ دھواجہ روہن اور سمبودھن رہے گا پی ایم مودی کا اور اس بار آپ کو بتاتے چلے جو کافی زیادہ تیاریاں ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اب پوری طرح سے جو پروٹوکال ہیں وہ بھی فالو کیا جوارا ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی ریا لائف جڑی ہوئی ہے اور زیادہ جوانکاری لیں گے ریا کیا کچھ جوانکاری مل پارے اور ابھی کیا تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہے کیسا یہاں پر دلی میں انتظامات کے گئے کیونکہ آسمان سے لے کر زمین تک پوری طرح سے چھابنی میں تبدیل ہے دیش اپنے آجادی کے پورے 78 ورشوں کو پورا کر چکا ہے اور اسی کو لے کر آج ستنتا دیوست منائے جا رہے ہیں حالاکہ صبح سے ہی آپ آج اس صحیحے سے درشک بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی سکرین پر لال کلے کی جو چھوی ہے وہ کافی زیادہ سندر نظر آ رہی ہے کیونکہ آج دیش ہر گھر تیرنگا اور تیرنگے کی لہر میں کہیں نہ کہیں پر رنگ برنگا نظر آ رہا ہے اور ایسے میں دیش کے پردان منتری کچھ ہی سمیں میں لال کلے کی پراشیر سے جھنڈا فیرا کر جو دیش واسی ہیں ان کو سمبودیت کرتے نظر آئیں گے حالاکہ اس بار جس طرح سے آپ کیا سکتے ہیں کہ اس بار وکسد بھارت کی تھیم کو کئی نہ کئی پر بھاشن کے مادیم سے سمبودن کے مادیم سے لوگوں کے بیچ میں پہنچایا جائے گا کیونکہ جس طریقے سے 2047 تک کا مشن ہے کہ دیش کو کافی زیادہ وکسد جو ہے وہ بنانا ہے کیونکہ پہلے بھی کئی بار جکر کیا جا چکا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کئی نہ کئی پر وکاس کے سر پر کافی آگے بڑھ رہا ہے اور ایسے میں صرف مہیلائیں ہی نہیں بلکہ کسانوں سے لے کر ہر ایک وقتی کا وکاس ہونا بہت جروری ہے اور ایسے میں پی ام موڈی جب لال کلے کی پراشیر سے بھاشن دیں گے سمبودن دیں گے تو ایک نئی ارجہ کئی نہ کئی پر لوگوں میں نظر آئے گی حالکہ اگر ابھی ویوستہ کی بات کریں تو ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے کئی دن سے ہی بہت زیادہ جو کڑی سرکشہ ہے وہ لال کلے کے آس پاس میں رکھی گئی ہے کیونکہ اتنا بہترین موقع ہے اور ایسے میں لگ بھگ کارکرم میں چھے ہزار سے بھی زیادہ جو اتھیدی ہیں مکہ وہ کئی نہ کئی پر شامل ہونے والے ہیں تو ایسے میں کارکرم کافی ٹھیک سے ہو اور اس میں کسی پرکار کا وگ نہ ہو اس کو لے کر بھی کئی سارے انتظاموں کو کیا گیا ہے حالکہ 21 تحپوں کی جو سلامی ہیں اس کے ساتھ بھارت کافی زیادہ جو گرب ہے وہ محسوس کرنے والا ہے وگ سے بھارت کی تھیم کے ساتھ ساتھ میں اگر بات کریں تو مہیلاؤں کو اور کسانوں کو لے کر ایک نئے جو آیام ہے وہ بھی منج کے مادیم سے مل سکتے ہیں انہیں جب دیکھا تھا جب بھاشن پہلے ہوا تھا تو اس میں کہیں نہ کہیں پر مہیلاؤں کو لے کر کافی کچھ جو نئے آیام ہیں ان کو سامنے رکھا گیا تھا جنہوں نے پچھلے سالوں میں بہت زیادہ کارے کیا اور ایک پرکار سے ارجہ جو ہے مہیلاؤں میں کہیں نہ کہیں پر وہ بھری جس کا کافی بہترین پریڑام اس بار کے آپ کہہ سکتی ہیں کی کھیل میں بھی نظر آیا تو ایسے میں اب جب کسانوں کو لے کر مہیلاؤں کو لے کر اور دیش میں وکاس کی ستھی کو لے کر جب ایک نئی ارجہ اس خاص موقع پر بھری جائے گی تو وہ کہیں نہ کہیں پر وکسد بھارت کی چھوی میں کافی زیادہ مہتپور ثابت ہونے والی ہے اس بار اگر اس کے ساتھ ساتھ میں اور بھی بہت کچھ خاص حالانکہ ہونے والا ہے جس پرکار سے ہرگر تھیرنگا کی مہیم ہے اس میں نہ صرف لال کے لئے کی پر آپ کیا سکتے ہیں کہ ایک سندر چھوی نظر آ رہی ہے بلکہ اس وقت پورا دیش جو ہے وہ تیرنگے کی تیرنگے کی رنگ میں رنگا ہوا ہے ہر کوئی پوسٹ کے مادھیم سے شوشل میڈیا کے مادھیم سے پندرہ آگست کی تمام جو بادھائیاں ہیں وہ اپنے اپنے ساتھیوں کو دیشواسیوں کو دیتے ہی نظر آ رہی ہیں اور ایسے میں اگر بات کریں تو ٹیوٹر کے مادھیم سے بھی پردان منتری نیرندر موڈی نے آج سکنتہ دیوست کے خاص موکے کو لے کر دیشواسیوں کو بدھائی دی ہے حالانکہ کچھ دیر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی راجگھاٹ پہنچنے کے بعد کچھ دیر میں لال کے لئے کی پراشیر سے وہ دیشواسیوں کو سمبودھن کریں گے اور وکسید بھارت کی چھوی میں بہت کچھ نیا جو ہے اس بار دیکھنے کو ملے گا بلکل ریا کیونکہ اس بار کافی کچھ نیا دیکھنے کو بھی مل رہا ہے اور ساتھی ساتھ پی ام موڈی نے بھی اتھیاس دور آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو اپلبدی تھی گیاروی بار دھوجہ روہن کی اور اس سے پہلے پہلے پور جو پردان منتری تھے پنڈت جواہر لالینو یہ ان کے نام اپلبدی تھی لیکن ابھی یہ دور آتے ہوئے نظر آ رہی ہے جی بلکل کیونکہ دیکھیں پہلے جس پرکار سے ستنتہ سنانی ہوئے ان کو لے کر بھی کافی زیادہ ان کو یاد کیا جاتا ہے ان کا سمبان کیا جاتا ہے اور ایسے میں جب لال کے لیے کی پرچیر سے ان کے بلیدان کو جب یاد کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں جکر کیا جاتا ہے تو ایسے میں آپ کیا سکتے ہیں کہ کہ کہیں نہ کہیں پر لوگوں کے بیچ میں جنتہ کے بیچ میں ایک شندیز جاتا ہے کہ آخر دیش کو کافی مشکل کے بارے جو ہے ستنتہ ایسے میں بہت زیادہ آپ کیا سکتے ہیں کی سنگھرشوں کا بھی رہا ہے اور بھارت دیش نے بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے ایسے میں اس دیش میں اپنے ستنتہ سنانیوں کو یاد رکھنا اور دیش کے لیے آگے بڑھ کر کچھ کرنا اس پرکار کے آپ جو مہتوا کانشائیں ہیں وہ لوگوں کے بیچ میں جاگرک کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پر تیرنگے کے مادیم سے آپ کہہ سکتی ہیں یا پھر جو پردھان منتری کی اگر بات کریں تو تمام بھاشنوں کے مادیم سے سمبودھنوں کے مادیم سے لوگوں کے بیچ میں پہنچایا جاتا ہے حالان کی لال کے لئے بات کریں گے بلکل آپ کے پاس آئیں گے اور بھی زیادہ جوانکاری لیں گے